یہ ہیں فیصلہ باد کے دبنگ پولیس آفیسر جنہوں نے اپنی ڈیوٹی کے ساتھ پی ایس ڈی کی ڈگری بھی حاصل کر لی انٹیلیجنس فورس کو ٹریننگ دینے والے انسپیکٹر رزوان بھٹی رپیو فیصلہ باد کے ساتھ بطور پبلک ریلیشن آفیسر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں ان کا لائف سٹائل کیسا ہے جانگے اس ویڈیو میں سر سب سے پہلے میں جانا چاہوں گا کہ آپ نے ڈیوٹی کے ساتھ پی ایس ڈی بھی مکمل کر لی ہے کتنا مشکل تھا کیا موٹیویشن تھی آپ کی جب آپ کے اپجیکٹیوز ہوں اور آپ اس کے لیے یہ تعلیم حاصل کرنا اور یہ تو ایک بہت ہی اچھا ایک ایسا پرسیوٹ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو کرنا چاہیے تاکہ آپ کی انٹیلیکچول گروہ تو تو سروس کے ساتھ پی ای ڈی کی ڈگری مکمل کرنا میکن اللہ حمدللہ میں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو اکمپلش کیا ہے ٹائم مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے تو میں نے اس طرح کہ مجھے پتا تھا کہ یہ میرا ابجیکٹیو ہے میں نے پی ای ڈی کی ڈگری مکمل کرنی ہے اس وجہ سے میں نے اپنے ٹائم کو مینج کیا فیملی ٹائم کو بھی مینج کیا اور اس کے علاوہ جو میرے ڈپارٹمنٹ کی ریکوائرمنٹس تھی اس کو بہتر انداز میں اس کو بھی پورا کیا لیکن ساتھ جو ہے وہ اپنی سٹیڈی بھی جاری رکھی تو الحمدللہ میں نے پی ای ڈی اور میرا جو تیسیز ٹائٹل ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے تو وہ کتنا مشکل تھا وہاں پہ کیا ٹاسکس ہوتے تھے آپ جی بالکل میں نے جنائٹی نیشن میں سرب کیا ہوا ہے ایسی پولیس ایڈوائیڈر پولیس ایڈوائیڈر جنامیڈ ڈارفر میں اس وقت میں ساؤت میں تھا ادھر تو میں نے ایسی جائنٹ آپریشن سینٹر میں ایسی پولیس ایڈوائیڈر اور ڈیوٹی افیسر میں نے سرب کیا ہوا ہے تو جوب اگر دیکھا جائے تو پاکستانی جو پولیس افیسر ہے وہ ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے کیونکہ وہ پروفیشنلزم اس میں زیادہ ہے ہم نہ صرف کمپیوٹر پہ کام کر سکتے ہیں بلکہ ایکٹیف فیلڈ میں بھی کام کر سکتے ہیں تو وہاں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ انسرجنسی تھی جو کافی ہاتھ تک موڈریٹ سیز فائر ہو چکا تھا اس میں ہمیں فیل ہوا کہ ہم کیونکہ یوزٹ ہوتے ہیں تو ہم نے ادھر سرب کیا تو وہاں کی حالات کے مطابق ہم نے adaptability کیونکہ ہمارے اندر زیادہ ہوتی ہے تو ہم نے اچھے طریقے سے ادھر سرب کیا لیکن یہ ہے کہ climatically کافی tough تھا لیکن سیکھنے کا موقع ملا اس میں international exposure ملا سر دیکھا یہ جاتا ہے کہ عام طور پر روایتی انداز میں جو ہمارے police officers ہیں وہ اتنے well educated نہیں ہوتے تو آپ نے اس روایت کو کیسے توڑا ہے اور کہا یہ جاتا ہے جو police officers زیادہ پڑھ لکھ جائے وہ کسی کام کا نہیں رہتا تو ابھی آپ نے پی ایس ڈی کر لیا ہے تو آپ کس کام کے ہیں؟ یہ ہے آپ کی observation جو ہے کسی حد تک کی لیکن اس وقت جو ہے اگر seriously جواب دیا جائے تو ہمارے police officers بہت زیادہ پڑھ لکھے ہیں آپ کو پتہ دو طرح کی inlet ہیں constable آتے ہیں اس ایس ساب انسپیکٹر اس ای پروپیشنر آتے ہیں اور اس کے بعد css کی ضرورت officers آتے ہیں دیکھیں اگر آپ ایک روڈ پر crime بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ایک اچھا پڑا لکھا officer جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ مجھے black spots کو identify کرنا چاہیے مجھے area جو ہے اس میں جتنے بھی criminals ہیں جو outlaw ہیں ان کی تفصیل بناتے ہوئے ان کا model asaprendائے دیکھتے ہوئے ایک proper ایک پٹرولنگ mechanism create کرے گا تو وہ بہتر انداز میں جو ہے کرائم کو ریڈیوز کر سکتا ہے کرائم پریونشن کر سکتا ہے اپنی افیکٹی پٹرولنگ کے ذریعے وہ لوگوں کا اعتماد حاصل کر کے تو وہ جو کمیونٹی کی آپ کے لیے آپ کا جب ٹرسٹ پیدا ہوگا تو کمیونٹی آپ کے لیے کرے گی کام کرے گی کیونکہ پولیس پبلک پبلک پولیس جب کمیونٹی آپ کے ساتھ مل جائے گی تو دیفنیٹلی آپ جو سوسائٹی میں جتنا بھی جرم ہو رہا ہے اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو الحمدللہ پڑھائی کی وجہ سے ایک ویژن سوچنے کا انداز چینج ہوا ہے اور جو بات ہے کہ ابھی پولیس اس میں بہت زیادہ ایڈیوکیشن آ چکی ہے تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کا ایکسپوزر بنتا ہے اور آپ اس چیزوں کو ٹریڈیشنل طریقے سے نہیں دیکھتے آپ اس کو بہتر انداز میں اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی ارلی ایڈیوکیشن کہاں سے ہے اور آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں میری ارلی ایڈیوکیشن جو ہے شاہ کورٹ گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ون شاہ کورٹ سے میں نے میٹرکولیشن کیا اس کے بعد میں نے ایف ایسی اور گریجویشن جو ہے گورنمنٹ ایف ایسی کا علیہ حور سے کی ایم ای انگلیش جو ہے وہ گورنمنٹ کالج فیصلہ بہا سے اور الحمدللہ جو ایم فیل ہے پلٹیکل سائنس میں اور پی ایٹی جو ہے وہ بھی گورنمنٹ کالج یونیورسٹری فیصلہ بہا سے الحمدللہ کی تیچنگ کے شعبے کے ساتھ بھی آپ منسلک رہے ہیں تو وہ آپ کا وہ بھی پیشن تھا جی میرا میں سمجھتا ہوں کہ جو ایڈیوکیشن پڑھائی کرنا اور آگے تیچ کرنا میرا پیشن ہے اور اس حوالے سے الحمدللہ مجھے آفن اور موقع ملتا رہتا ہے جیسے میں نے بیدیاں میں اور سکول آف انٹیلیجنس میں پڑھایا اور ابھی مختلف انسٹیٹوشنز میں سیمینارز اور لیکچرز کرتا ہوں انٹرنیشنل لوگ میں پڑھاتا ہوں پبلک پولیسی پہ اور ٹیرورزم کے حوالے سے میرے سیمینارز ہوتے ہیں تو الحمدللہ یہ ہے کہ یہ پڑھنا اور پڑھانا جو ہے ایک نوبل نوبل قوز ہے اور جب آپ کسی کو سر آپ کا شمار ایسے دبنگ پولیس آفیسرز میں ہوتا ہے جو کہ جرم ختم کرنے کے لیے اپنی جان لڑا دیتے ہیں اور انسانوں سے محبت کرتے ہیں اور مجرم کو سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرتے ہیں تو بتائیے گا کوئی ایسا مومنٹ ہو لائف میں جو کہ آپ آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں بلکل بہت زیادہ ہیں واقعات ہیں لیکن میں اس چیز پہ زیادہ فوکس کرتا ہوں جو کرمنلز ہوتے ہیں وہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں ہمیں اس بات پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو صداریں تو اس میں جب بھی ایسے میں نے انویسٹیگیشن آفیسر کام کیا یا ایسے سٹیشن آفیسر کام کیا تو اس میں میرا یہی ہوتا تھا کہ ایک تو سرو کیا جائے جو پبلک ٹرسٹ ہے اس کو گین کیا جائے تاکہ لوگ آپ پر اعتماد کریں اور جو آپ کا ایریا آف انفلوینس ہے جو آپ کی جوریزڈکشن ہے اس میں کرائم کی پریونشن کے حالے سے آپ پرو ایکٹیو اپروچیز جو لیتے ہیں اور اس کے بعد پوسٹ انسیڈنٹ جو ہے آپ کی جو ری ایکٹیو اپروچ ہے اس کو بہتر انداز میں آپ امپلائے کرتے ہوئے جو جرم کرنے والے ہیں ان کو پکڑیں سر ابھی آپ ایز ای پی آر او ورک کر رہے ہیں تو پورے ریجن کو دیکھنا آر پی او کے پی آر او کے ہوتے ہوئے تو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے کیا کچھ دیکھنا پڑتا ہے ایز ای پبلک ریلیشنگ افیسر بہت ہی امپورٹن جاب ہے اس میں جو انفرمیشن کا فلو ہوتا ہے اس میں آپ کو بہت کیر فلو ہونا پڑتا ہے اس میں جو مین چیز ہوتی ہے وہ ٹائم لینس کی ہوتی ہے انفرمیشن جو ہے اس کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کی امپورٹنس ہوتی ہے اس میں ایکوریسی کو ذہن میں رکھا جاتا ہے تو اس وجہ سے جو بھی فیکشن فگرز ہوتے ہیں اس کو بہترین انداز میں اس کی سینکٹیٹی کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے آگے لیے کہناتا ہے اس میں مین چیز ہوتی ہے جو میڈیا آپ کو پتا ہے اس میں اب یہ جو پرنٹ میڈیا ہے الیکٹروننگ میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے سارے جتنے بھی میڈیمز ہیں ان کو لے کے آپ کو چلنا پڑتا ہے نہ صرف جو جنرلسٹ ہیں ان کے ساتھ آپ کا کارڈیل اور ایک ریمارکیبر ریلیشنشپ ہو بلکہ جو سوسائٹی ہے اس میں جو ڈپارڈمنٹ ریسپونس دے رہا ہے اس کو بہتر انداز میں لوگوں کے سامنے لے کے آنا کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس میں پولیس نے کیا ریسپونس دیا ہے پولیس کی کیا کارکردگی ہے تو اس کو اجاگر کرنا بڑے اچھے طریقے سے مختلف جتنے بھی فورمز ہیں ان کو یوٹلائز کر کے بیسٹ یوٹلائزیشن کے ساتھ بتانا کہ نہ صرف میڈیا کے علم میں چیزیں لے کے آنا بلکہ سیٹیزنز کے بتانا کہ ہم پولیس جو ہے وہ ایسے فورس کیا کر رہی ہے ماشاءاللہ انسپیکٹر کا آپ نے یونیفورم پہنا ہوئے نیم پلیٹ کے ساتھ ڈاکٹر بھی لگیا ہے تو مزید آگے موٹیفز کیا ہیں گولز کیا ہیں لائف کے جو ابھی اچیف کرنے والے رہتے ہیں جی بالکل الحمدللہ کہ اور ابھی جو ہے اس میں میری یہ ہے کہ میں پولیس کی ریفارمز کے حوالے سے ابھی ریسرچ کروں جو مختلف نیگنگ ایونٹس ہیں جو مختلف طرح کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں اس کو دیکھوں اور جیسے آنر کیلنگ ہے اس میں لکھا جا سکتا ہے پولیس کس طرح بہتر انداز میں سرف کر سکتی اس میں ہو سکتا ہے اور مزید جتنے بھی ہیں معاملات ہیں تاکہ اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو بہتر انداز میں نہ صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے اس کو یوٹلائز کروں بلکہ جو ریسرچ ورک ہے اس پہ بھی بہتر کر کے تو جو ایشوز ہیں اس کو جا کر کیا جا سکیں سر میں یہ جانا جاؤں گا کہ آپ نے سپیشلائز انٹیلیجنس کورس کے ساتھ انٹیلیجنس کے افراد کی بھی کانسلنگ کی ہے وہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس تھا یہ بہت اچھا ایک بہت ویلیوبل میری لائف کا ایک پیچ ہے جس میں میں نے ترکی کا وزٹ کیا سپیشلائز انٹیلیجنس کورس کیا اور واپسی پر اور ایک بہت انوبل میں اٹیچ ہو گیا میں نے کارپورلز سی ٹی ای فورس جو ہے اور انٹیلیجنس سپیشل برانچ کی جب ری ویمپنگ کی گئی تو انٹیلیجنس افیسرز کو میں نے ٹرین کیا ہے اور بہتر انداز میں ان کو جو سیکھا تھا وہ سکھلایا اور اس وقت وہ فیلڈ میں بہت اچھے انداز میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں